اور میں نسخہ ان کا بطلاؤں گا جن کی شان ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصِ دعا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قسمانہ میں ایک سے آپ بھی آذر ہوتے ہیں ارز کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں تندستی کا شکار ہوں اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا قرض اتر جائے اور کم از کم دو وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی مجسر آ جائے لیکن بات نے بن سکی اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے شہابی تین کام تم کر لیا کرو کتنے جی تین کام تین کام تم کر لیا کرو تیرے گھر میں خیر برکت کی محض امانہ دیا دیتا ہوں شہاب اکرام اشارت فرماتے ہیں ہم نے اس شہابی کو بڑا تانگ محض امانہ دکھا لیکن جب اتنے نسخے پر عمل شروع کر دیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا اتنا نوازا کہ اب وہ مدین شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تا دولت ختم نہیں ہوتی تھی اچھا میں تحدیث نعمت کے طور پر اپنی بھی بات بتلا دوں میں نے جب یہ نسخہ سنا نا تو میرے بھی حالات کچھ ایسی تھے الحمدللہ جب سے میں نے عمل کیا رب نے بڑا کرم کیا ہے یار بالکل میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں بیسیکلی میں ریلوے کے اندر ملازمت کرتا تھا لیکن سرکار کا کرم دیکھو تین مرتبہ حاج کیا اور تقریباً بیس مرتبہ سرکار کے درپا کی حاجی نصیب اس لیے جو بھی عمل کرے گا بس اس پر بھی کرم ہو جائے گا وہ تین کام کون کام سے ہے سنو نمبر ایک فرمائے جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو اگر گھر میں کوئی نے تو خالی گھر کوئی سلام کر دیا کرو دوسرا کام فرمائے ایک مرتبہ مجبر بھی سلام بھی دیا کرو اور تیسرا کام فرمائے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو اب تینوں کام کیسے کرتے ہیں میں پریکٹیکل کر کے بتلانے لگا ہوں جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو اونچی آباس کرتے ہیں السلام علیکم پھر ناشتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى علیکہ واصحابکا یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ واللہ آحد اللہ سمد لم یلد ولم یلد ولم یکلہ کفون آحد یہ کام مشکل ہیں کیا آسان ہیں سب بھی کر لوگے انشاءاللہ آواز کام ہو گئی ہے آپ سب کے دل میں شوق تو پیدا ہوا گا کہ ہم کر لیں گے لیکن آپ بھول بھی جاؤ گے تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں یاد رکھنے کے دو نسخے بتلا دوں پہلا نسخہ یہ ہے جو بھی ملے اسے کہا بھائی تم ہی تین کام کر لیا کرو بھائی تم ہی تین کام کر لیا کرو جب آپ کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا اور دوسرا نسخہ کیا ہے آپ اپنے گھر میں داخل ہوگے بعد میں یاد ہو میں تھے تین کام کرنے سی تو بھائی گھر سے پھر باہر آج ہو پھر داخل ہوگے تین کام کر دو چار مرتبہ کرو گے پکا یاد ہو جائے گا دیکھو یار نا سادہ چھیک نا پنجابی جی کہنے نے ایک کام کرو بہتا فیدے ہونا کہنے لے چوپڑیاں تھے اور یار سرکار دے نسخے تعمل کرو تو دیکھو چوپڑیاں بھی ملن تھے کنیاں کنیاں ملنیاں نے سلام کرو گے کہا رہا لے انہوں دس نیکیاں سلام دیاں درودوں سلام پڑھو گے بھی نیکیاں ہو دیاں تو ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو گے دس پارے تلاوت کرنے ثوابے بھی نال ملنے جائے گا